جیسا کہ بعض لوگ جو اپنے آپ کو موڈرن یا موڈریٹ یا یہ کہہ جی ہم فرقہ سے بالتر ہیں یا فرقہ واریت سے بالتر ہیں تو اسے بھی ہم کلیر کریں کہ شیعہ یا شیعت فرقہ نہیں ہے شیعت نام ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کا اور اس اطاعت کا جلوہ نظر آتا ہے ہر جگہ خصوصا ان کے حکم کے مطابق ان کے عوصیہ اور خلفہ کی اطاعت کا اور ان کے اہل بیت کی اطاعت کیونکہ انہوں نے فرمایا تھا انہی تاریخ وفیقم السقلین میں تمہارے درمیان دو گناہ قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک کتاب خدا دوسرے میرے اہل بیت جب تک تم ان دونوں سے وابستہ رہو گے تو کبھی بھی گمراہ نہ ہو گئے یہاں تک کہ یہ دونوں میرے پاس خوزک آسر پر نہ پہنچا اب یہاں پر ذہن میں رہے کہ اہل بیت کا نام لینے کی بات نہیں وہی ان سے تمسک کی بات ہوئی ہے یعنی ان سے دین لیا جائے اگر شیعہ کتابوں میں اہل بیت کی روایات غلط ہیں تو ہم سوال کریں گے آپ کے پاس اہل بیت کی روایات کیوں نہیں ہیں آپ نے ابو حریرہ سے دین لے لیا قابل احوار یہودی سے دین لے لیا تمیمداری مسیحی سے دین لے لیا عبداللہ ابن عمر سے دین لے لیا درجانوں اقراض سے دین لے لیا اہل بیت سے کیوں نہیں لیا فرض یہ کر لیں آپ کی بات اگر صحیح ہے کہ شیعوں کے پاس جو روایات ہیں وہ ان کی بنائی ہوئی ہیں تو آپ کے پاس کیوں نہیں ہے اہل بیت کی روایات آپ نے رسول کی آل سے روایات کیوں نہیں لیں جو رہا نے دو دو منٹ دیکھا ان سے آپ نے روایات لی جو رسول کی نسل سے ان سے آپ نے روایات کیوں نہیں لیں تو پہلی بات یہ کہ شیعہ فرقہ نہیں ہے جو فرقے بنے ہیں وہ ہم سے الگ ہوئے ہیں نہ کہ ہم الگ ہوئے ہیں یہ ایک بہت اہم نقطہ اب ضروری نہیں ہے کہ جو قلیل ہو وہ الگ ہوا ہو نہ کثیر الگ ہوتے ہیں باز تو اور پہلا فرقہ آپ جانتے ہیں کب بنا جب اشرف الانبیاء کو نسبت دی گئی حجر کی اور ہزیان کی ہزیان یعنی بکواس اس کا ترجمہ اردو میں کیا ہے برانہ اب آپ فوج نے برانہ کی کیا معنی ہوتے ہیں اردو یا بڑ بڑانہ فرقہ یہاں سے بنا دا جب یہ سوچ لیا رسول کے بارے میں تو پھر رسول کی احادیث کو ریجٹ کر دیا اور جب احادیث کو ان کی ریجٹ کر دیا تو ان کی آل کو بھی کر دیا اور یہی وجہ ہے کہ خلیفہ اول و دوفوں کے زمانے میں بڑی شدت سے احادیث رسول اللہ پر پابندی لگائی گئی شدت سے پابندی لگائی گئی اب آپ کو تاجب ہوگا ہمارے یا ایک شخص جو داخل کیا گیا وہ خلیفہ دوبوں کی اس پولیسی کو کہ انہوں نے احادیث پر پابندی لگائی کہ جو ان کے اوپر اعتراضات میں سے اعتراض ہے اس کو وہ فضیلت بیان گیا ہے کہ اچھا کیا کہ انہوں نے پابندی لگائی یعنی جرم کو پانا الگ بات ہے یعنی جرم کو ایک اچھی فضیلت بنا دیا تو فرقے وہاں سے بنے اہلِ بیت کو چھوڑنے سے بنے نہ کہ اہلِ بیت کے دامن کو تھامنے سے بنے لہٰذا جب بھی بات ہو تو ہمیشہ کہیں کہ ہم نہیں جدا ہوئے اہلِ بیت سے لوگ جو جدا ہوئے انہوں نے فرقے بنائی ہم نہیں جدا ہوئے رسول کے قول کو جس نے ہزیان اور حجر اور بطواز کہا وہ اور جدا ہوئے تو دین لیا گیا دوسروں سے اور اہلِ بیت سے نہیں لیا گیا اب ایک واقعہ جو خود مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اور سچا واقعہ ہے اور جس سے رینٹی دوس سے ملنے کا مجھے بڑا شوق تھا لیکن ملاقات نہیں ہو بائی یہ ایک افریقان امریکن تھے جو امریکہ نے ایک انڈیانا پولیس میں سے اور تفاصل جب بھی میں گیا تو ان سے ملاقات نہیں ہوئے انہوں نے شہر چھوڑ دی گا تھا انہیں فلسطین کے بعد سلفیوں نے سلفی یا وہاوی مسلمان کیا بچارہ سیدھا سادہ آدمی اس نے اپنے مولوی سے ایک دفعہ سوال کیا اور واقعا ایک معصومانہ سوال ہمارے آج کل پاکستان کی ٹی وی پہ چلتا ہے نا معصومانہ سوال واقعا معصومانہ سوال اور وہ سوال یہ تھا کہ آپ پروفیٹ محمد کی بیوی کی روایات بھی بیان کرتے ہیں ان کی باتیں بھی کرتے ہیں لیکن ان کی ایک بیٹی بھی تھی فاطمہ اس کی نریشن نہیں بیان کرتے آپ تو وہ یہ کہتا ہے کہ یہ مولوی ناراض ہوا اور بڑا شدید مجھ پہ ناراض ہوا اور غصے سے چنجلائے کہتا ہے کیا تم شیعوں کے پاس جاتے ہو تو بعد میں وہ الحمدللہ شیعہ ہوا وہ کہتا ہے شیعوں کے بارے میں اس نے مجھے بتایا تو شیعہ کون ہیں کہ جو بے حکم رسول اللہ رسول کی آل سے دین لیتے ہیں رسول اللہ کا اور اس کتاب کو سمجھتے ہیں کہ جو رسول پر نازل ہوئی تھی پس کتاب خدا کو اور تعلیمات رسول اللہ کو جو لوگ اس پاک و پاکیزہ سورس سے سمجھتے ہیں یعنی اہلِ بیس سے انہیں کہتے ہیں شیعہ پس یہ بات ہمیشہ دققت کے ساتھ کہیں کہ لوگ رسول سے اور آرِ رسول سے جدا ہوئے انہوں نے فرقے بنایا نہ کہ ہم نے فرقے بنایا چیز میں فرقے بنایا